موسیقی تھرڈ اپینین کے ساتھ تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ورچل سٹوڈیو میں حسب معمول بیٹھے ہوئے ہیں شو ہے پریسٹر حمید بشانی صاحب کا اور میں اس کو فسیلیٹیٹ کرتا ہوں پوری دنیا کے ٹیلیویزن نیٹورک اس وقت ورچل سٹوڈیو میں ایک نئے فارمٹ کے ساتھ آپ تک اپنے نیوز اور ویوز پہنچا رہی ہیں اور ٹیگ ٹی وی بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے میں پیچھے نہ رہے اور حسب معمول آپ تک شوز پہنچتے رہے میں شکر گزار ہوں جناب حمید بشانی صاحب کا کہ وہ ہر ہفتے میں جوائن کر رہے ہیں جی حمید بشانی صاحب ویلکم اور آپ کا ہی شو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں ہم دیکھئے ایک دوسرے کو ملنی ہی پا رہے ہیں ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں جدا جدا بیٹھے ہیں مگر ویچول ٹکنالوجی کی بدولت ہم جڑے ہوئے ہیں پاکستان ہو بھارت ہو پوری دنیا ہو ہمیں ان کی خبریں اسی تسلسل کے ساتھ مل رہی ہیں جس تسلسل کے ساتھ ملا کرتی ہیں تو کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں ایک تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہر دوسرے روز بلا مبالگا کشمیر کے مسئلہ پر ہی بات کر رہے ہیں اور وہ جو کوویڈ نائنٹین میں پاکستان کے مسائل ہیں اس پر شاید کم بات کرتے ہیں مگر کشمیر پہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے آپ نے اور میں نے پچھلے دو تین شو میں بھی بات کی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کوویڈ نائنٹین کی آڑ میں انفلٹریشن کی بات ہو رہی ہے پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں بھارت کی طرح سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا پیشنٹس پہلے تو میر پور جانے کا مسئلہ تھا اب سنائے کوشش ہے ان کو سرحد پار کرا کے جمہو کشمیر پہنچا دیا جائے یہ بھی مسئلہ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی اسلہ کی جو سپلائی ہے وہ پاکستان کو جا رہی ہے ان دنوں کوویڈ نائنٹین کے دنوں تو اس کا کیا مطلب ہے پاکستان کو اسلہ جب بھی ملتا ہے تو اس کا تو ایک ہی جگہ استعمال زیادہ تر ہوتا ہے کشمیر کی طرف اور جو پھر پاکستان کے اندر کوویڈ نائنٹین کے سلسلہ میں مولوی ورسز سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے ہم ون بائی ون ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں بشانی صاحب سب سے پہلے تو میں وہی کہ ایون کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں مسئلہ کشمیر پاکستان کی طرف سے یا اس کا ریٹرک پاکستان کی طرف سے جو کا توں ہے جی یہ بات تو بالکل بلکہ اس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ جب سے کوویڈ نائنٹین اور یہ کرونا وائرس کا گوران آیا ہے تب سے کشمیر پہ ان کی باتچیت شروع ہوئی ہے پہلے تو وہاں قبرستان والی خاموشی تھی اور بلکہ جو کشمیریوں کو یہ شکوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل خاموش اور میوٹ ہو گیا ہے اور جیسا کہ اگر آپ پریس مانیٹر کر رہے ہوں تو جو یہ جو سیپریٹسٹ یا آزادی کی بات کرنے والے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کھل کے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے نام سے تو فاتح پڑھ لی ہے کہ پاکستان اب ٹوٹل اس پہ خاموش ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے اس کا آپ نے انٹرنیشنل ڈائیسپورا میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بڑا ردی عمل ہوا تھا لوگ انہیں اپنے طور پہ کچھ فارمولے کچھ کانفرنسز کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بڑے کلیر لی یہ کہا کہ پاکستان کی جو کہ پالیسی صاف جو ہے وہ خاموشی کی پالیسی ہے اور خود آپ پاکستان کے پریس کو مانیٹر کر کے دیکھیں تو یہ پیریٹ جو ہے یہ ٹوٹلی خاموشی کا پیریٹ تھا جب کرونہ کرائیسز آئے تو کرونہ کرائیسز کے فوراں بعد انہوں نے بڑی تیزی سے اور بڑی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کشمیر کی پہ بات کرنی شروع کی اس سے ہمارا یہ یعنی لانگ سٹینڈنگ قسم کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے نام کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی توجہ کسی اور بات سے اٹھانے کے لیے کہ جب وہ کسی طرح کے کرائیسز میں آ جاتے ہیں وہ انٹرنیل ہوں پولٹیکلی یا پھر وہ انٹرنیشنل ہوں کوئی فائننشل ایشیوز ہوں کوئی اس طرح کی سٹیٹیجیک ایشیوز ہوں تو اس سے پھر اگر وہ پھنس جائیں تو اس میں وہ کشمیر کو نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی توجہ اٹھانا اس طرف تو یہ اس کا ایگزیکٹلی کلاسیکل ایگزمپل ہے اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض بات کر رہے ہیں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں چکے ویری کلوزلی واش کر رہا ہوں کشمیر میں نیوز کو جو ویب سائٹس ہیں نیوز پیپرز ہیں یا سوشل میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ چار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جو کہ ملیٹنڈ تھے اور ان کا تعلق لشکریتایبہ سے تھا ایک خاتون گریفتار ہوئی ہے جس کے لشکریتایبہ کا جو ہے وہ لیٹریچر برامڈ ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے اس دور میں آچانک لشکریتایبہ کس طرح ایکٹیو ہو گئی اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ عزب المجاہدین اور دوسری جو پرو اسلامیسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بلکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جی ویڈوٹ کسی ایزیٹیشن کے جن کو انٹرنیشنلی بھی ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے اور جن کو خود پاکستان نے بھی با الفاظ دیگر جو ہے وہ ٹیررسٹ تسلیم کیا ہے تو وہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آفظ سعید ان لائکس دیوار ایرسٹیڈ اور ایٹلیسٹ ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے جو بھی ڈراما بھی کیا لیکن یہ تسلیم کر گئی کیا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے ایڈکوارٹرز پاکستان میں ہیں یا ان کو جو ہے وہ پاکستان سے سپروائز اور ایسسٹ کیا جاتا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آگیسٹ کے بعد میں نے کہا تھا آپ سے کہ آگیسٹ کے بعد پاکستان کی پالیسی میں جو ایک ویزیبل چینج آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی پرائیم نیسٹر نے مظفرہ بات جا کے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کے اس میں نہیں آ سکتا کیا کہتے ہیں اس کو سراد نہیں کراس کر سکتا یا کسی طرح کی ملیٹنسی یا کسی طرح کے کسی ایکشن میں اگر آتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے that was a stated policy تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ policy بیان جو ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تیاری ہو رہی ہے ملیٹنس کو دوبارہ سپورٹ کرنے کی چونکہ جو انڈیا کی طرف سے نرندر موڈی صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ آن میچنگ ہے پاکستان اس کو کسی طریقے سے بھی میچ نہیں کر سکتا اور وہ ایکشن جو ہے ایک بہت بڑا ایک جو آپ سمجھ لیں کہ موور اور شیکر قسم کا ایکشن ہے جس نے ستر سال کی پاکستان کی policy جو ہے اس کو بالکل بے نکاب اور ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ پاکستان کے ستر سال سے ٹونٹی فور آورز جو ریٹ لگی ہوئی ہے وہ کشمیر کی ہے اور موڈی صاحب نے راتو رات ایک قانون بنا کے کشمیر کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیا یعنی سادہ لفظوں میں میں اٹھا کے اپنی جیب کہہ رہا ہوں اس کی گریوٹی سے ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری policy کو صرف ایک یعنی ایک لفظ سے ختم کر کے رکھ دیا کہ کوئی policy نہیں کوئی اس کے لیے ہمیں regards نہیں ہے اس میں کوئی مائدے ہیں کوئی arrangement ہے کوئی treaties ہیں کوئی understanding ہیں سب ختم اور کشمیر کا یہ کام ہے جی کہ آج سے یہ اندستان کا حصہ ہے جس کے جواب میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا تو اس لیے اب یہ واپس militancy کی طرف جائیں گے اور ظاہر ہے کہ militancy کی طرف جانے کے نتائج کا بھی ان کو پتا ہے چونکہ اندستان کا posture جو ہے is totally different تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر کوئی militancy ہوئی تو اندستان ہم پہ عملہ کر سکتا ہے اس کو بنیاز بنا کے تو ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے اس لیے ہم اس سے لا تلکی کا اعلان کرتے ہیں یعنی ان advance جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم تو بحری ہیں لیکن کام یہ جاری رہے گا تو وہ کام پھر جاری ہوا ایک سو بیس پچیس جو militants ہیں terrorists ہیں وہ مارے گئے during this period of time اور اس میں جو ہے وہ آج کے یہ چار جو ہے وہ militants اور یہ جو arrest ہوئے ہیں یہ اس میں شامل ہیں اور ایردین یہی عرفتار ہے تقریباً تین چار جو دور دراز کے گاؤں میں دیاتوں میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو اس حساب سے معافی میں بات کو آگے چلانا چاہ رہا ہوں کہہ سکتے ہیں کہ militancy پاکستان کی طرف سے بڑھنے کا خرچہ ہے covid-19 کی آڑ میں اور کیا اس کی وجہ سے پھر حالات ایک بار پھر کسی قسم کی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں جنگ اگر آپ نہ بھی کہیں دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بوران کو ٹیکل نہیں کر سکے گا ایک نارمل سیچویشن میں یعنی جو کچھ ہم لائف پاکستان میں دیکھی تھی ہم نے ایک سال پہلے وہ پھر اس طریقے سے ری سٹور نہیں ہو سکے گی جو باقی دنیا میں بھی ہے لیکن باقی دنیا کا قصہ ڈیفرینٹ ہے جو بھی ملک already بہت بڑے financial crisis میں تھے اس میں پاکستان was one of the top top of the list جو کہ at the edge of bankruptcy جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اور جن کو آپ international community میں تیاری دار کہہ سکتے ہیں تیاری دار جو ہے ہوتا ہے نا پنجابی کا غالباً لفظ ہے یہ یا اندی کا جس کا مطلب ہے کہ دن کو بندہ کام کرتا ہے تو شام کو کھانا کھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پاکستان کا تیاری دار انہیں کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کسٹ آئے گی کوئی کرزہ دے گا خواہ وہ آئی ایم ایف ہے خواہ وہ کوئی اسلامی کنٹری ہے یا خواہ وہ چائنہ ہے یا کوئی بھی ملک ہے لیکن اگر کسٹ آئے گی تو ہم کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھا سکتے that was the position right تو اب یہ کرونا نے جس طریقے سے جو ہے وہ ایکانومی کو ڈیمیج کیا ہے اور جس طریقے سے اس کی میس ہینڈلنگ ہو رہی ہے on the top of that اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جب یہ کرائیسیس گزر چکیں گے تو پاکستان جو ہے اگر آپ کے پچیس تیس پرسنٹ اماریکہ اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق تو اس حساب سے پھر اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ بیدالی بھوک ننگ جیسا کہ خود پرائم نیسٹر نے بھی فرمایا کہ کرونا کے بعد ہم لوگوں کو بھوک سے کیسے بچائیں گے normally آپ دنیا کی طرف دیکھتے تھے جو ریچ اور ڈیولپ کانٹریز ہے کہ وہاں سے کچھ آ جائے گا لیکن ریچ اور ڈیولپ کانٹریز کا اپنا جو ایشر ہو گیا ہے جس طریقے سے کرائیسز کا وشکار ہو گئے ہیں اس میں کوئی لمبی چوڑی امیدیں نہیں رکھی جا سکتی تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ملکوں کے اندر ری ایکشنیری فورسز جو ہے وہ ٹریک آبر کرتی ہیں اور پھر وہ ملکوں اور قوموں کو جنگ کی طرف اور تصادم کی طرف اور میننگ لیس قسم کی ملیٹنسی کی طرف لے کے جاتی ہیں جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا جو جادی مائنڈ ہے وہ ڈامینیٹ کر جاتا ہے پاکستان کے لیے یہ اب تیہ ہو گیا ہے کہ یہ ان کرائیسز کو ہینڈل نہیں کریں گے جس کے انتیجے میں وہاں ایک نیگیٹیو ایفیکٹ یہ آئے گا کہ یہ جادی کفت ہیں یہ مناظم یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں یہ دوبارہ سامنے آئیں گی اور وہاں پہ ایک بڑا ایک قتل و غارت گری اور خون خرابے کا جو ہے وہ اندیشہ موجود ہے اسی تناظر میں ہم میں کشمیر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ پھر کشمیر اس میں ایک سینٹرل پائنٹ بن جائے گا جس طرح گزشتہ دیس پندل سالوں میں افغانستان ایک سینٹرل پائنٹ بنا ہوا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کس طرح ملیٹنس آ جا رہے ہیں کس طرح ان کو ریسپشن اور شلٹر دیا جا رہا ہے پاکستان میں سیم سیچویشن جو ہے وہ کشمیر کی طرف آئے گی اور اس کی ابتداء ہو چکی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ملیٹنسی ایکٹیویٹ ہوئی ہے دوبارہ اور یہ جو پرائنم نیسٹر صاحب بیانات دے رہے ہیں وہ اس کا ایکس ہیں اچھا پشنی صاحب یہ جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ملیٹنسی کو ایک درہ سے پھر ریوائیول کیا جا رہا ہے مگر اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں الٹا نقصان ہوگا اور خاص طور پر کووڈ نائنٹین کے بعد جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان ترقی آفتہ ملکوں میں انیمپلائیمنٹ سکائی راکٹنگ والی صورتحال ہوگی تو پاکستان جیسے ملک میں تو بہت برا حال ہوگا تو پھر یہ کیوں کووڈ نائنٹین کے زمانے میں یہ اس طرح کیا رسک لے رہے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں یوں کہوں گا اور پھر کووڈ نائنٹین کے بعد کا زمانہ انہیں اندازہ ہے کہ اس طرح کا ہوگا تو کیا اس کے پیچھے ان کا اپنا لوجیک ریشنیل یا کیا ریزننگ کیا ہے ان کے پاس دیکھیں جی یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک لوجیکل کویسچن ہے جو ایک لوجیکل مائن کر سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے آج تک جو پالیسی ڈیزاسٹر کیے ہیں زہشتہ یعنی نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ان میں سے ایک آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں سے ان کو کیا فائدہ تھا یا ہو سکتا تھا مثلا جو پہلی جنگ انہوں نے چھیڑی انڈیا کے ساتھ نائنٹین فورٹی ایٹ میں کشمیر ایشو کو لے کر اس میں کون سی لاجک تھی جس کو وہ نکال لن چاہتے تھے جبکہ اسی وقت ان کے ٹیبل پہ دوسری طرف سے آفرز آئی تھی جو آپ آفرز آئی تھی جو آپ آفرزی میں دیکھیں کہ جی آپ یہ کر لیں ادراباد کو بھول جائیں تو ہم کشمیر آپ کو دے رہے دیں یا ایک آئی کارڈ کر لیں یا پھر یہ ایون کے ریفرینڈم کرا لیں کشمیر میں یہاں تک کہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ کشمیر میں ایٹی پرسن مسلمان ہیں اور پرو پاکستانی ہیں لیکن پاکستان was the country اور refused ریفرینڈم تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی لاجیکل مائنڈ تیب بھی اور آج بھی پوچھتا ہے کہ آخر اس سے پاکستان کو فائدہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جسوال ہے جن لوگوں کو پاکستان سے کوئی امدردی یا خلوص ہے لیکن جس ملک پہ ایسے لوگ قابض ہوں جنہوں نے صرف اپنے قبضے کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنی مرات کو اور لوڈ گسوٹ کے عمل کو پرولانگ کرنا ہوتا ہے وہ یہ لاجکیوں یوز کریں کہ اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عام ہے کیا فائدہ ہے اور اس میں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے جو ہے وہ گروپ ایسے کلاس آف ایلیٹ اور ایسے پریولج جو ہے طبقے کے وہ اپنے آپ کو مزید سٹرنٹن کرتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا فورٹی ایٹ میں شروع کر کے تو آستہ آستہ یہ تاثر دے دیا گیا کہ یہ ملک جو ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے لہٰذا اس کو سیکیورٹی سٹیٹ بنانا بہت ضروری ہے حالوں کہ کشمیر لینے کے لیے اگر پاکستان کا وجود کشمیر سے وابستہ ہونا ضروری تھا تو خود قائد اعظم محمد علی جنہ کی اپنی آیات میں چوتوں اگرس انیس سو سنتالی میں جب پاکستان بنا تو کشمیر اس کا حصہ نہیں تھا اب یہ کوئی اسٹری کا راز تو میں نہیں ہے جس کو میں بے نکاب کر رہا ہوں یہ بہت بڑی حقیقت سب کے سامنے ہے ڈاکومنٹس پہ ہے ویڈیو ہیں آڈیو ہیں ایوریٹھیں تو کیا قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنے آتوں سے ایک نامکمل پاکستان بنایا چوتوں اگرس انیس سنتالی کو جب انہوں نے اپنے آپ کو ایز ایک گورنر جنرل اینانس کیا تو ان کو پتا تھا کہ میرے جغرافیے میں کشمیر شامل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے لیے کیوں ضروری تھا کہ یہ قبائلیوں کو بیچ کے یا کچھ اور مہاراجہ کے ساتھ کی ہوئے مائدے جو ہیں ان کو اگنور کر کے تو کشمیر بھی فوج کشی کریں اس لیے کہ اس میں ایک فوجی منٹالیٹی جو ہے وہ کار فورما تھی جس کا اپنا وجود ایگزیسٹنس اور فیوچر ملیٹنسی کے ساتھ وابستہ ہے لاجک یہ تھی آگے چلتے جائیں سکسٹی فائیو کی جنگ میں لاجک کیا تھی کیا پاکستان کس بنیاد پر یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ ہندوستان جیسے اتنے بڑ درسکون بڑے ملک کو شکست دے سکتا ہے کس کون سے لاجک کی میت کی سائنس کی کسی بھی کرائیٹیریا کو اپلائی کرتے ہوئے اور اگر کر بھی سکتا ہے تو اس سے فائدہ کس کو کیا ہوگا مثلا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ دیس ہزار یا پانچ ہزار جو ہے اپریشن جبرالٹر کے ذریعے مجاہد اور فوجی داخل کر کے تو یہ سوچ لیں گے کشمیر ہم چھین لیں گے اس طریقے سے ظاہر ہے اس میں لاجک نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ملیٹری مائنڈ اور ملیٹری ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ انوال تھی جو کمانڈو تیار ہوتے تھے وہ جو جو وشفل قسم کی تھنکنگ والے جرنل تھے جن کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری عفضہ ہے اور اصل نظر تو سمرکند اور بخارہ اور دلی تک ہے کشمیر تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو یہ سوچ جو ہے اس کے پیچھے لاجک اگر آپ ڈالیں گے تو آپ لاجک کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آگے جائیں سیونٹی ون میں کیا لاجک تھا کہ وہ جناب بنگلہ دیش میں جو کچھ انہوں نے کیا کیا اس کو ڈیفرنٹلی نہیں کیا جا سکتا تھا شیخ موجیب نے جب مجیریٹی لے لی اور اوورویلمنگ لے لی تو پھر یہ سوال ہی کرنا کرنے کی کون سا لاجک تھا کہ نہیں جی اقدار منتقل نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورتی آگے جائیں کارگلت ہے خیر کوئی کام جو ہے پاکستان میں اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ اس سے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو فائدہ لیکن اس بنیاد پہ ضرور ہوا کہ یا کسی کا اقدار پرولانگ ہو یا اس کو جو مرات اور پریولیج آسل ہیں ان کو جناب مزید سٹنٹن کیا جائے یا اس کلاس کو جو اسٹبلشمنٹ کلاس ہے اور جو مل جل کے پاکستان کو لوٹ کے کھاکا کے ختم کر گئی ہے یعنی پاکستان is now like a dead animal جس کا اب وہ اس کے آخری آٹیوں سے گودے نکال رہے ہیں اس میں اب کوئی بچا تو ہے نہیں تو اس لیے جناب یہ لاجک ہے کہ پھر آپ کے لیے question of survival کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ اقدار میں کیسے بیٹھے ہیں یا آپ اتنوں بجٹ کیسے لے رہے ہیں پاکستان میں آپ military پہ اتنی spending کیسے کر رہے ہیں جب اگلے سال لوگ بھوک سے سڑکوں پہ مر رہے ہوں گے جو ہے وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے تو کیا آپ اسی طرح بیرکو میں بیٹھے ہوں گے اور اتنی بجٹ آپ کھاتے رہیں گے تو ایرچیز یہ سے ہو جائے گی تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے پھر انہوں نے اس کلاس کو defend کرنے کے لیے ایک ڈراما لانچ کرنا ہے جس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم پہ اپنا بڑا طاقتور پروسی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارا لڑنا ضروری ہے پوری کام کوئی جنہوں اس ڈرامے کا فائدہ انہیں کیا ہوگا وہی جو لوجک والی آپ پوری سیریز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سارے یہ سرہ سر نقصان ہوگا لیکن یہ ایک کلاس کو فائدہ ہے جو اس وقت اقومت میں بیٹھے ہیں یا پریویلیج آپ پر ایلیٹ میں بیٹھے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی تنخوہیں اپنی مرات وہ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں عوام کے ساتھ جو اب تک میس کیا ہے اس میس کو غلط طریقے سے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم تو مظلوم ہیں جناب ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے ہم تو اپنے ڈیفنس میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن بشانی صاحب اپنی مظلومیت منواتے منواتے یہ اور نہ کچھ گواں بیٹھیں چونکہ پہلے بھی بہت کچھ گواں چکے ہیں مظلومیت ان کی کون مانے گا دنیا میں جو ان کے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں کچھ ہوا کرتی تھی جیسے ہم امریکہ کی مثال دیکھتے ہیں وہ بھی اب نہیں رہی تو ان کو اتنا تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کس حال تک پہنچے ہیں اور آگے جو کچھ کریں گے جو کارڈز پلے کریں گے اس سے ان کو کچھ فائدہ تو ہوگا نہیں نہیں اس میں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فائدہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس طرح کی کسی حرکت سے کوئی فائدہ تاریخ میں نہ کسی ملک یا قوم کو ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے چونکہ یہ ایک دسٹریکٹیو اور سلف ڈسٹریکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہے تو اس حساب سے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ بہت وشفل تھنکنگ ہے کہ جی ہم اس طریقے سے کشمیر لے لیں گے یعنی اس کا آپ مطلب ہے ذرا اگرائی میں جا کے دیکھیں کہ جس بندے کے ذہن میں یہ بات ہے اس بندے کی تھنکنگ میں کتنا ایک لاجک اور ریشنل قسم کی وہ ہے تو اس کا ڈیفینٹلی نقصان ہوگا جناب لیکن جن آتھوں میں اس وقت قیادت ہے جن لوگوں کے پاس اس وقت پاور ہے اور پاور کا جو ممبا اور ماخذ ہیں ان کو پالیسی یہی سیوٹ کرتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ کرونم وائرس جو ہے ہیٹ اپ ہوا بہران تب سے کشمیر کی جو سردیں ہیں اس پہ یہ جو ہے کراس بارڈر فائرنگ بہت زیادہ ہے جرسہ کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آئی پو کریئٹ ہو گئی اور وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور جیسے دنیا میں کرونا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اصل پرابلم یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ خاموشی جو ہے وہ کس طرح ہو گئی تھی تو بشہری صاحب ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار عمران خان اپنی ٹویٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ لاکڈاؤن میں کشمیری بیٹھے ہیں حالانکہ اب تو خیر پوری دنیا کو لاکڈاؤن چاہیے تاکہ وائرس نہ پہلے پچھلے شعبے میں ہم نے بات کی تھی جو لاکڈاؤن کا پہلا فیز تھا پانچ اگس کے بعد والا اس سے تو پہلے بھی کہی خیر لاکڈاؤن ہوئے پانچ اگس کے بعد والا جو لاکڈاؤن ہوا وہ ٹیررزم سے وائرس ٹیررزم کے وائرس سے بچاؤ کا تھا اب یہ پوری دنیا لاکڈاؤن کر رہی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلہ میں اور جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے پچھلے شوز میں بھی بات کی کہ یہ اس کی آڑ میں بہت ساری انفلٹریشن کی کوشش ہے اب تو بھارت کی طرف سے اور ایون کشمیریوں کے طرف سے کہا جا رہا ہے صرف بھارتی سرکار کا کہنا نہیں ہے کہ کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس ادھر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دنیا تو اس کا نوٹس لے گی اور اگر دنیا اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے نہ بھی نوٹس لے تو اس کا بھی کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا ہم اگرچہ بار بار کہہ رہے ہیں فائدے کیلئے تو سوچتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ معاملہ کب تک کیسے چلے گا یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں یہ بات بڑی خطرناک ہے یہ کہنا کہ جی یہ اس طرح کی کووڈ نائنٹین والے کوئی انفیکٹیڈ لوگ جو ہے وہ بیج رہے ہیں تو اس وقت جو جمہو کشمیر ہے اندستانی جمہو کشمیر اس میں تقریباً چار سو کے لاکھ باگ ایکزیکلی آئی ڈانو لگنیسی کے ایردگیر کیسیز ہیں جو جمہو میں کشمیر میں اور ردہ اختینو ویلی کو ملا کے تو یہ آر آری وہاں پہ سپریڈ کر گیا ہے تو اس سے کتنے لوگ یہ یہاں سے بیج دیں گے جو وائرس سپریڈ کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو ظاہر ہے اندستان میں اتنا اصلاحیت ہے اور انسام ہے کہ وہ اس کو کانٹین بھی کریں گے جیسا کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بڑی عد تک کامیاب رہے ہیں بعض جگوں پہ جیسے کیرالہ میں آپ دیکھ لیں یا کچھ ایسی جگوں پہ تو اس حساب سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ نا وہ اصل جو سیریس باتیں ہوتی ہیں نا ان کو پس منظر میں دکیل دیتے ہیں مثلا اصل سیریس قویسچن یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں ملیٹنسی کس طرح جو ہے اس نے آچنک زور پکڑا ہے تو وہ ایک سیریس ایشو ہے اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے ڈیلی جو ہے وہ جڑپیں ہو رہی ہیں جس میں ملیٹنسی مارے جا رہے ہیں یا فوجی مارے جا رہے ہیں تو دیٹ اسی سیریس قویسچن کہ کیا یہ کشمیر کا کوئی انٹرنل جو ہے وہ کوئی چیز ہے یا اس کے پیچھے کوئی کنیکشنز ہے جب آپ کی جس تنظیم کا نام استعمال کرتے ہیں اس کا وجود پاکستان میں وہاں سے زیادہ ہے لشک ریتا یہ بات ریزبول مجاہدین جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ اس کی جو سینٹرل کمانڈ اور لیڈرشیپ ہے وہ تو بیسٹ ہی جو ہے وہ کیپیٹل سیٹی آف آزاد کشمیر مظفر آباد میں تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے وہاں پہ جو ایسلا جا رہا ہے پیسہ جا رہا ہے یہ ساری چیز ہے اس کے پیچھے کیا کنیکشنز ہیں جلو وائرس یہ بیج بھی دیں دو چار بندے وائرس والے تو کوئی اس سے مجھے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ میرے لئے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ ملیٹنسی کو جو ہے وہ رواج دیا جا رہا ہے وہ تو خیر وہاں پہ ملیٹنسی کو پھر ایک طرح سے ترہیب دی جا رہی ہے اور کووڈ نائنٹین کے زمانے کی آڑ لے کر دوسری طرف ہم بشانی صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جو ملہ ورسز ڈاکٹرز کا بھی ایک چل رہا ہے سلسلہ کووڈ نائنٹین کے کانٹیکس میں ڈاکٹر اپنی سائنٹیفک بات کر رہے ہیں ملہ اپنی ایز جویل روایتی باتیں کر رہے ہیں اور رمضان بھی آ چکا ہے تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جڑا ہوا ہے جی یہ کشمیر میں اگر لشکریتہ یہ با ایکٹیو ہے یا پاکستان میں کہیں جو ہے وہ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ جی اندستان تباہ ہو جائے اور کشمیر ازاد ہو جائے تو پاکستان میں جو ملہ ہے یا ازاد کشمیر میں ہے یا محکوزہ کشمیر میں ہے یا افغانستان میں ہے وہ اصل میں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی تنظیم ہے اور ان کے پیچے ایک ہی روح ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی پاکستان کو جی یہ اس بات کا کیا فائدہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا نے جو ہے وہ مذہبی مقامات کو اور مساجد کو بند کیا یہاں تک کہ خانہ کعبہ اور آج جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے جو سیکنڈ اولیسٹ پلیس ہے وہ بھی بند ہو گیا اس لیے کہ دنیا کو ہوش دنیا جو ہے وہ ڈیسیجن جو کر رہی ہے پولٹیکل ڈیسیجن اور پولٹیکل ڈیسیجن ظاہر ہے کہ گاورمنٹس کرتی ہیں اور گاورمنٹس جو ہیں وہ یہ ڈیسیجن کرنے کے لیے لاجک اور سائنس یوز کرتی ہیں چونکہ یہ ہمارا مقابلہ ایک بیماری سے ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل کیا ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس کا حل جو ہے وہ ظاہر ہے جو سائنٹیفک کمیونیٹی ہے سائنسدان ہے ماہری نے وہ نکالیں گے انہوں نے جب یہ نکالا کہ بھائی جتنی بھی گیدرنگز ہیں وہ آپ بند کریں چونکہ اور آپ نے جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت جس کو آپ اپنا امام مان سے لے کے بیت المقدس تیک جو ہے اور مصر سے لے کے جہاں تیک بھی مسلمانوں کے بڑے درسگائیں اور فتوہ گائیں ہیں انہوں نے یہ فتوہ ایشو کیے کہ ایسے آلات میں مسجد میں نہ جانا جو ہے وہ بہتر ہے اور اس میں خدا کی ناراضگی یا کسی فرض کی عدمِ اعدائیگی یا اس طرح کے کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک امپارڈنٹ ہے کہ انسانی جان سے کھیل کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکے لیکن پاکستان وائد ملک ہے اس پورے گلوب پہ کہ جس کے اندر ملان جا کے تو پالیٹیشن کو بتاتا ہے کہ نہیں مسجدیں کھلیں گی اور پالیٹیشن کہتا ہے کہ یس مائدہ انہوں نے کیا جی ہمارا جو ہے وہ کلیرک سے مائدہ ہو گیا اور مائدے کی شکیں پڑھتے جائیں آپ یعنی ساری شرائط جو ہیں وہ ان کی ہے کہ مسجدیں کھلیں گی اس میں وائد شرط جو حکومت کی انہوں نے مانگی ہے وہ ہے کہ مسجد میں کالین اٹھا دیں گے یا کیا باقی سب جو ہے بزنس ایز یوزیل ہوگا یہ لوگ جو ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو انفلوینس ہے حکومت پہ وہ کس قدر ہے اور سوسائٹی کو انہوں نے کتنے برے طریقے سے گریفت میں لے لیا ہے اور اس حساب سے جتنے بڑے بڑے ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا ایک جو ہے وہ باقعدہ ایک لگا بندہ جو ان کا مطالبہ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان واحد کنٹری ہے جو کرونو وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے جو میٹنگ بلاتی ہے کنسلٹنگ پراسس کرتی ہے اس میں وہ کلیرکس کو بلاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے جو ڈیلی یہاں فائٹ جاری ہے کرونو کے خلاف پورے ویسٹ میں اور یہاں کینیڈا میں یہاں پہ کون لوگ ہیں جو میٹنگیں کرتے ہیں اس میں ڈاکٹر سائنٹسٹ اور پالیٹیشن اور ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بیٹھ کے پالیٹیشن کو بتاتے ہیں کہ درست بات کونسی ہے تو وہ پھر آکے اس کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بنا کے تو اپنی پاپولیریٹی یا عوام میں اپنے انفلوینس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو فلوٹ کرتے ہیں چنانچہ ہم سیکسسفولی جو ہے آج کی یہاں خبر یہی تھی کہ ہم سیکسسفولی اب اس کو جو ہے وہ فلیٹن کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہی بات نیوزی لینڈ سے لے کے چین تک ار جگہ ہے پاکستان واحد ملک ہے اور آزاد کشمیر دیکھیں وہاں میٹنگ ہیں کس کی ہوتی ہیں جی ہم کرونا وائرس کے بارے میں پالیسی تیہ کرنے کے لیے ہم نے علماء اکرام اور سیاستدانوں کا اجلاس بلائے یعنی دنیا جان کے انپڑ سیاستدان اور دنیا جان کے انپڑ کلیرک جو ہیں وہ بولاتے ہیں ان کو اور وہ ان کو مشہورہ مسجد کیسے بند ہوگی مسجد کھلی رہے گی ہم تھوڑا فیصلہ رکھ کے تو کریں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ عوام کے ہاتھ سے نکل کے تو چاند انٹریسٹ گروپس جو ہیں جن کی اپروچ عوام کے بارے میں انٹائی فاشسٹ قسم کی ہے اور جن کو کوئی تعمیر و ترقی سے سائنس سے مستقبل سے ان چیزوں سے انسانی جان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اگلے جان کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ملک پر بھی قبضہ کر دیا اور اب یہ جو پرائم نیسٹر صاحب اپنے آپ کو ایک وقت بڑے سیکولر اور روشن خیال کہتے تھے یہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ری ایکشنیری قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں میں دیتے ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے پھر وہاں لوگوں کا جو اشر ہوگا اگر وہ اپنی قسمت سے بچ جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ یہ تیاری انہوں نے پوری کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی لاکھ دو لاکھ جو ہے اس دفعہ مرے اور یہ بہماری کی پیسے جو دبائی اور بربادی پہلے وہ ہندہ چار پہنچ نسلیں بھی اس کو جو ہے وہ نہ سنبھال سکے یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور بڑی تشویشناک صورتحال بھی ہے تو آخر میں اگر ہم آہ آگلے دو تین منٹوں میں سم اپ کریں تو آپ کس طرح اس ساری گفتگو کو جو آپ اور میں کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سم اپ کریں گے آہ وہ کشمیر کے کانٹیکس میں اور ظاہر ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان میں بھی جو کچھ کووڈ نائنٹین کے سلسلہ میں ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کشمیر سے ہی جڑا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سبھی کی سبھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کشمیر کے ساتھ آہ ایفیلیٹڈ ہیں نہیں اس کو تو میں دیکھو یہ کرونا وائرس سے زیادہ خاطرناک جو کرونا وائرسز ہیں اس میں یہ کلیریکس یہ ملیٹینٹ اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کشمیر اور پاکستان کا یہ جڑا ہوا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت ایک نفرت کی فضاء پیدا کی جا رہی ہے ہندو ورسز مسلم ان مسلم ورسز ہندو اس کے پیچھے بھی ان کا بہت بڑا آت ہے اس کے پیچھے بھی ان کا بہت بڑا سوشل میڈیا ہے آپ اگر اس کو کلوزلی واش اور مانیٹر کر کے دیکھیں تو جو خبریں گردش کرتی جو پاکستان میں یا دوبی میں یا یورپ میں یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے جن کو پورا دن بیٹھ کے تو اندرستان کے مسلمانوں کی مظلومیت اور ان کا درد جو ہے وہ ان کو بیتاب رکھتا ہے اور وہ ایسی ایسی جوٹی تصویریں اور ایسی ایسی جوٹی خبریں دیتے ہیں کہ جی وہ یہ ہوگیا آپ دیکھیں وہ ایک لڑکا جو ڈیلیوری والا تھا بمبئی میں جس وہ گیا ڈیلیوری کا سامان لے کے تو آگے جو بندہ دوسرا تھا اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے ڈیلیوری نہیں لیتے اس نے وہ ویڈیو بنایا تو وہ اب اس کی پوری سٹوری کیا ہے ایس ای جرنالسٹ یا ایس ای آنسٹ پرسن کہ آپ پوری سٹوری بتائیں کہ وہ اس بندے نے غلط کیا تو وہ جو لڑکا سولوں ستنہ سال کا تھا اس نے نہ صرف ویڈیو بنایا بلکہ وہ لے کے پولیس سٹیشن میں گیا اصل خبر اس میں یہ ہے اور پولیس والے جو ہیں وہ باقیدہ گئے اور انہوں نے جا کے اس آدمی کو ایرسٹ کیا اور اس کو چارج کیا مذہبی منافرت پھیلانے اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اندستان میں ون پائنٹ فائیو بلین سارے اندو جو ہیں وہ کوئی ولی اللہ ہیں یا بہت اچھے لوگ ہیں یا ان میں کسی میں نفرت نہیں ہے یا کسی میں بغز نہیں ہے یا کسی میں ریسیزم نہیں ہے یا کسی میں جالت نہیں ہے تو یہ پھر غلط بات ہے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن میں ہزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں اس طرح کا بندہ بھی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا جو کہ بنیادی طور پر جائلانہ بات ہے کہ ہم مسلمان سے ڈیلیوری نہیں لیتے لیکن اس کی یہ جو غلطی ہے دیفینیٹلی جو یہ اگنورنس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ایٹڈ اور اگنورنس ہے تو اس کو اگر آپ میڈیا پہ پورا دن چلا رہے ہیں نن سٹاپ اور آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ چلا رہے ہیں تو پھر وہ آدمی اور آپ کا تو مقابلہ کام پہ اس سے تو بڑے جائل ہیں اور ہیٹ مانگرز تو آپ ہوئے اور یہ کام ہو رہا ہے پورا پاکستان کا جو کلیرکس اور یہ جو اسلامیسٹ ہے اور یہ جو خود ساختہ قسم کے موبے وطن اور مسلمانوں کے غم میں ان کو مزید خراب کر رہے ہیں اب انڈیا کے مسلمانوں کو اتنا عقل تو استعمال کرنا چاہیے جی کہ وہ اس طرح کی لڑائی ان دواؤں کے ساتھ لڑکے اس ملک میں نہیں رہ سکتے اور دوسرا یہ نا بشانی صاحب وہاں پہ بھی اس واقعہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ایکشن لیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ خبر یہی تھی جو آئی لائچ کرنے کی تھی کہ کیا ہندوستان کی پولیس جو ہے وہ اس لڑائی میں غیر جانبدار ہے یا وہ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہے نو انہوں نے فوراں ایکشن لیا فوراں جا کے بندے کو ہرسٹ کیا اگر پارسان میں ہندو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ کوئی نہ تو حکومتی مشینری کوئی لیتی ہے ایکشن نہ کوئی اور نہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے میں کیوں کیا ہم آئی لائٹنگ دیس ایشو کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کوٹس پولیس ادارے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کریں بجائے اپنے خلاف ہونے کے جبکہ اس کے بریکس آج ایک خبر ادھر گردش کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک کلیرک نے جو ہے وہ جمہ کشمیر کی ایک ریفیوجی لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بتمیزی کی یا اس طرح کا کوئی غلط عرقت کرنے کی کوشش کی اور اس کی ایک تصویر بتا رہے ہیں کہ اس کو تھانے میں بلایا گیا تو وہ وہاں پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح تھانے دار کی تفتیش وہ کر رہا ہے یعنی وہ تصویر آپ دیکھیں تو تھانے دار ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کے آگے صفائیوں پیش کر رہا ہے کہ میں تمہیں کیوں لے کے تھانے میں آیا تو یہ جب ایٹیچیوٹ ہوگا کہ ایک لڑکی وہاں سے آتی ہے بارڈل کراس کر کے اور آ کے یہاں کہتی ہے جی کہ میں وہاں اس لیے وہاں سے باگی ہوں کہ وہاں ہم پہ ظلم ہوتا ہے یا ہمیں ریپ کیا جاتا ہے تو یہاں اس کو سہر عام ریپ کیا جاتا ہے اور واپس جا کے سیکیورٹی ایجنسیز اور جو ملک کے ادارے ہیں وہ اس کی حمایت کرنے کے بجائے ریپسٹ کی حمایت کر رہے ہیں اس کو عزت دے رہے ہیں تو وہاں جا کے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو یہ ہندوستان کے لوگوں کو مزگایٹ کیا جا رہا ہے جناب جیسا پہلے ان کو مزگایٹ کیا گیا اور انہوں نے جس طریقے سے یہ تقسیم کو مسئلے کا واحد حل قرار دیا تھا لیکن اس کی ویسے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا مسئلہ وہاں کا وہاں ہے خود تو نہ وہاں وہ کہیں کہیں گے انہوں نے صرف ووٹ دے کے اور اس وقت مسلم لیگ کو وہ کر کے کہ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے پاپولر ترین جماعت ہے تو خود ادھر ادھر دیتر بیتر ہوگے آج آکے ساتر سال بعد دوبارہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس کا کیا مطلب ہے ایکشن ریپلے ہوگا کہ بھائی کوئی اکل کے ناخن لو بچوں کو جو ہے وہ سکولوں میں بیجو ان کو انگریزی پڑھاؤ ان کو احساب پڑھاؤ ان کو میت پڑھاؤ ان کو جو ہے وہ سینٹرل سپیر سرویسز میں ڈالو ان کو اس سوسائیٹی کا حصہ بناؤ کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے تو وہ جو اس کے خلاف باقیدہ ایک سسٹم ہے لیکن آپ جو ہے وہ شلواریں ٹکنوں سے اوپر کر کے اور ٹوپیاں پہ ان کے تو گالیاں دینا شروع ہو جائیں اور یہ کہنا شروع ہو جائیں جی کہ ہم ایک اور ملک بنا دیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں میرا تو یہ ہے اور یہ پورا برس آئیر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ ہسٹری کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے آپ نے ملک تقسیم کیا جیوگرافک اس کو ڈیوائڈ کر دیا لیکن ہسٹری تو آپ کی شیئر ہے سائیکالوجی آپ کی سائیکالوجیکل میک اپ جو صدیوں سے ڈیولپ ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں باہر سے ڈرامے کر رہے ہیں وہاں سے کوئی مسلمان لیڈر بیان دے دیتا ہے جی کہ پاکستان کو کیا تقریف ہے تو وہ بازائر ہوتا ہے اندر سے سب کی لائن ایک ہے اور لائن یہ ہے کہ جی ہم ایک ہو کے رہ نہیں سکتے تو جب آپ ایک ہو کے رہ نہیں سکتے پاکستان ستر سال پہلے جو ہے انہوں نے آپ کو دے دیا تھا اور آج اندستان میں نیرو اور گاندی کو اس بات پہ گالیاں پڑ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا بلنڈر کیا تھا یہ اندستان ہی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں نو کہ انہوں نے یہ بات مان کے تو درتی ماتا کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کی یہ یہ ناقابل معافی ہیں تو آپ کو یہ جو توفہ مل گیا تھا آپ اس کو مورچہ بنانے کے بجائے ملک بناتے آپ نے اس کو مورچہ بنا دیا اور اس مورچے کے اندر سے آپ نے جو بارود کیا وہ آج اس کا سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی بختنا بڑھ رہا ہے بہشانی صاحب لیکن یہ جو مورچہ بنا یہ مورچہ تو مورچہ بنانے والی اصل قوت ہے نا مورچہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لوگ ہی بناتے ہیں تو یہ جو ملائیت ملیٹینسی جو پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اور ہندوستان اور کشمیر دونوں طرف کے کشمیروں کو خطرہ ہے اس کے پیچھے کی جو قوت ہے در حقیقت تو یہ ذمہ دار ہے کیا یہ بات ہم آخر میں کہہ سکتے ہیں بلکہ ہمیں یہ بات کے نہیں چاہیے کہ جی یہ جو ملیٹینسی اور ملائیت یا کلیرکس ہیں یا اسلامیسٹ ہیں یہ پاکستان کے سٹیٹیجک ایسیٹس ہیں بات اصل میں یہ ہے کوئی بھی جو بڑے سے بڑا مولوی ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا سٹیٹیجک ایسیٹ ہے اساسہ ہے ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں کہیں نہ کہیں کام دے گا ممکن ہے کہ واز کر کے تو اندستان کے مسلمانوں کو کھڑا کر دے گا اندستان کے خلاف کوئی خط لک کے کچھ کر دے گا کوئی پیسے دے کے چندہ کر کے کوئی رو رو کے دعا کر کے کر دے گا تو یہ سٹیٹیجک ایسیٹس کیا ہوتے ہیں یہ صرف ملیٹری نہیں ہوتی وہ تو فور فرانٹ ہے اب اس کے ساتھ اس کی بڑی ورائیٹیز اور لیئرز ہیں لیئرز ہیں لیئرز ہیں تو یہ ان کے لیئرز ہیں جناب یہ آپ مانیں انہوں نے جب خود مانا یہ وہمنا اب ان کو زبردستی اسرار کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ کے اساسے نہیں ہیں لیکن یہ انہوں نے بہت پہلے ان کو اپنے اساسے ڈیکلیئر کر دیا تھا اور اس کو وہ ابھی تک اساسے سمجھ رہے ہیں پاکستان کی پالیسیز میں بہت ساری چینجز آئی ہیں لیکن اس پالیسی میں ابھی تک کوئی چینج نہیں آئی ہے کہ ان کے اساسے کون کون سے ملان جو ہے ان کا اساسہ ہے تو بشانی صاحب آخر میں آپ تھرڈ اپینین میں جتنی ہم نے آج کی گفتگو کی اس کو کس طرح سم اپ کرنا چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ضروری کہنا ہو اس کو کیسے شاملے گفتگو کریں گے ضروری ہے سر کہ جو برس اگیر میں پڑا لکھا طبقہ ہے نا جی اکراستہ ڈیوائیڈ دونوں طرف ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ملان اور عام مسلمان میں فرق ہے یہ جو لڑائی ہے یہ ملان نے چھیڑی ہوئی ہے دونوں طرف ہندوستان میں بھی یہ جو اس وقت لوگ مسلمانوں کا اپنے آپ کو غمخوار بنا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک خاص کلاس ہے ایک خاص گروپ آف پیپل ہے کہ پورے ہندوستان میں جو بھی اٹھاران کروڑ یا بیس کروڑیں وہ سارے ایسے ہو گئے یہ تو ایک مٹھی بہر لوگ ہیں اس طرف بھی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام ممکن ہے کچھ سوچتے ہوں یا نہ بھی سوچتے ہوں لیکن وہاں وہی رائے جو ملان چاہتا ہے تو اس لیے میرے یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں ہے کہ جب تک اس کو اس انگل سے نہیں دیکھا جائے گا کہ جو پڑی لکھی نئی نسل ہے وہ ملان سے بھی زیادہ ملانیت کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور ان کی فرقہ پرستی اور ان کی جو یہ ملیٹنسی ہے اور ملیٹنٹ قسم کی تینڈنسیز ہیں ان کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور جب تک یہ لوگ اس اثر سے نہیں نکلتے ان کا کچھ نہیں بنے گا دونوں طرف بہت شکریہ بشانی صاحب آپ ہر ہفتے اپنا واضح میسج بھی دیتے ہیں واضح انیلیسس بھی کرتے ہیں اور اس کو سن کے بہت سارے لوگوں کو بھیلا شبہ ایک نئی ویجن بھی ملتی ہے ان کی ایک تھرڈ اپینین بلٹ ہوتی ہے بہت شکریہ آج بھی وقت دینے کا سینکیو جناب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ بات چیز سن رہے تھے جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کی ان کے شو تھرڈ اپینین میں اور ٹیگ ٹی وی پر آج کا تھرڈ اپینین نامی بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی